اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچو انشاءاللہ ہم آج 5.2 ایکسرسائزز کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے تمام بچے اپنی بکس کو اپن کریں اس کا فسٹ پارٹ فسٹ کا فیکٹورائز یعنی فیکٹورائز کرنا ہے ہم نے ایکس فور پلاس وان ور ایکس فور مائنس ون اب ہم اس کو دیکھیں کمپلیٹنگ سکیر میں کنورٹ کریں گے کمپلیٹ سکیر کیسے ہوگا سکیر کا سکیر پلاس وان اوور ایکس سکیر کا سکیر پلاس ٹو فرسٹ سکیرم ایکس سکیر سیکنڈ سکیرم ایکس سکیر بچو یہاں تک کنسپٹ کلیے تھے صاحب کا کیا کیا ہم نے فرسٹ کا سکیر پلاس سیکنڈ کا سکیر آپ جانتے ہیں پلاس ٹو فرسٹ سیکنڈ ٹرم اب یہ والی جو ٹرم ہے یہاں پہ مجود نہیں ہے یہ ہم کیا کریں کہ subtract and minus یہ minus میں بھی لکھنی پڑے گی یہ minus میں بھی لکھنی ہوگی اور آگے minus 3 as it لکھ لیں گے minus 3 کو بچو as it لکھ لیں گے ہمارے پاس یہ subtract اور add کی ہیں یہ دو value کیا کیا ہے subtracting and adding plus 2 and minus اگر میں direct plus 2 اور minus 2 کرتا تو آپ کو سمجھنا آتی سر یہ کیوں کیا ہے آپ پوچھتے سر 3 کیوں نہیں کیا 4 کیوں نہیں کیا تو اب آپ نہیں پوچھ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں نے فارمولے کے مطابقی لکھا نا یہ سمجھا رہی آپ میں نے کیا لکھا فارمولہ لکھا ہے تو فارمولہ جب لکھا ہے تو یہ چیز extra تھی تو یہ میں نے subtract بھی کر دی اگر ایسے ہی میں 3 لکھ دیتا تو آپ کو مشکل ہوتی میں کہتا آپ plus 2 اور minus 2 کر دیں تو یہ completing scare میں convert ہو جائے گا یہ expression تو آپ نہیں مانیں گے یہ فارمولے سے وہ apply اب بچو آپ چیز ایک چیز note کیجئے اگر آپ اس سوال کو اچھی طرح سمجھ گے باقی سارے آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے پہلے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں اگر ہم اس کو close کر لیں اس کو فارمولے میں لکھیں تو ہمارے پاس باقی کیا بچتا ہے minus 2 اور minus 3 تو ان کو add کریں تو کیا تھا minus 5 تو minus 5 کا completing scare نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو اور ان دونوں کو close کرنا ہے اور اس کو باہر رہنے دینا ہے سمجھ آگی بچو اگر ہم اس کو اندر لے جاتے ہیں تو یہ دو value بچتی ہیں اور یہ minus 5 ہو جاتے تو 5 کا تو square ہی نہیں ہے کسی کا بھی وہ square نہیں ہے اگر ہم اس کو اندر لے جاتے ہیں تو یہ باہر لکھتے ہیں تو یہ a2 میں سے 3 نکالیں گے تو minus 1 آئے گا تو minus 1 تو complete square ہوتا ہے اس کے اوپر square لکھ سکتے ہیں یعنی 1 کا square 1 ہی answer آتا ہے اب سمجھ آگی ہم ان دونوں کو اندر لکھیں گے close کریں گے تو یہ کس کا فارمولہ ہوگا x square یہ minus s اور یہ والی ہے کونسی یہ minus والی لے جائیں گے minus 1 اور x square کا whole square اب اس میں کون کونسی value اندر آگی یہ اور یہ یہ والی بچی کونسی یہ x square x square سے cancel plus 2 minus 3 x square minus 1 over square یہ آئے گا minus 1 تو minus 1 کا square کر لیں تو یہ a square minus b square تو a plus b x square sorry plus 1 x square ٹھیک ہے یہ آگیا یہ plus 1 اور یہ b ہے نا b کی value کیا ہے 1 یہ ساری value کس کی ہے a کی a plus b اور a minus b اب بچو باقی والے question جو ہے بلکل simple ہے اگر آپ ان کو اس method سے کریں گے second ہے 3 x 4 plus 12 y 4 دیکھیں اس کو بھی complete completing square میں convert کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ add اور subtract کرنا ہوگا مگر آپ اپنی دور سے نہیں کر سکتے آپ اسی سے لیں گے پہلے جو ہے اس میں پہلے 3 common لے لیں x 4 اب اندر والا کس کا square ہے x square کا square 2 y square کا square آپ اس کو complete square میں convert کرنے تو کیا بنے گی value دیکھیں x square کا square پھر plus 2 y کا square کب پھر square آگے plus 2 formula کا first term کیا ہے x square second term کیا ہے 2 y square اگر یہ ہم نے extra لکھی ہے تو subtract بھی کرنی پڑے گی bracket باند اب بتائیں ہم نے اندر close کس کو کرنا ہے اگر ہم اس کو close کر لیتے ہیں 4 کو اور اس کو باہر رہنے دیتے ہیں اگر اس کو اندر لے جاتے ہیں اس کو باہر رہنے دیتے ہیں تو یہ plus 4 x square y square آئے گا تو plus جب آئے گا 4 کا completing square تو ہے مگر plus کی وجہ سے فارمولا اپلائی نہیں کر سکتے ہم نے کونسی value باہر رکھنی ہے minus والی تو یہ آ جائے گا x square کونسی اندر لے کر جائیں گے plus والی 2 y کا square whole square اور x square x square y square ٹھیک ہے بچو یہ concept کے لیے یہ value ہم نے close کر لی اب ایک سکوئر پلاس ٹو وائے سکوئر کا ہول سکوئر یہ کس کا سکوئر ہو جائے گا ٹو ایک سکوئر آپ دیکھیں اگر میں یہ والی ویلیو اندر لکھ لیتا یہاں پہ مائنس لکھ لیتا تو یہ اندر یہ باہر رہتی تو یہاں کیا آ جانا تھا پلاس فور تو یہ پلاس آ جاتا تو اے سکوئر پلاس بی سکوئر کا کوئی فارمولا نہیں ہے تو اس لیے ہم نے مائنس والی کو باہر رکھا اب اس میں یہ اے کی ویلیو اور یہ بی کیا آ جائے گا اے پلاس بی اے مائنس بی یعنی ایک سکوئر پلاس ٹو وائے سکوئر پلاس ٹو ایکس وائے سکوئر ساتھ کیا آ جائے گی اس کا سکوئر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک سکوئر ٹو وائے سکوئر مائنس ٹو ایکس وائے یہ ہم سر آ جائے گا ٹھائڈ وہ چیز میں ہم نے کون سی ویلیو لینی ہے آپ ٹھیک کا کمپیٹنگ سکیئر نہیں ہے نا ری ارینج کر لیں اے فور فور بی فور پلاس ٹری اے سکوئر بی سکوئر اس کو لکھ لیں گے اے سکوئر کا سکوئر ٹو بی کا سکوئر کا سکوئر اب کیا کریں گے سبٹریکٹ اور ایڈ ٹو وہ ہی لگائیں گے ٹو فرس ٹرم ٹو اے سکوئر سیکنڈ ٹرم ٹو بی سکوئر تو مائنس کریں گے ٹو اے سکوئر ٹو بی سکوئر اور ساتھ کون سی لکھ لیں گے پلاس ٹری اے سکوئر بی سکوئر اب بتائیں کون سی ہم کلوز کریں گے مائنس والی یا پلاس والی ہول سکوئر کے اندر کون سی ویلی لے کر آئے اگر پلاس لے کر آتے ہیں تو یہ بن جاتی ہے فور اے سکوئر بی سکوئر ٹری تو اس میں بھی پلاس کی کر لیتے ہیں کون سی پلاس کی کریں گے تو یہ فور ہے فور میں سے تھری نکالیں تو کیا آتا ہے مائنس ون تو اس لئے ہم کون سی اندر لے کر جائیں گے پلاس والی اے سکوئر کلاس ٹو بی کا سکوئر کا سکوئر مائنس اس کو ملٹیپلائی کریں فور اے سکوئر بی سکوئر پلاس ٹری اے سکوئر بی سکوئر اے سکوئر بی سکوئر کا مائنس یہ کتنا آجے گا اے سکوئر اس کو مزید سمپلیفائی کر لیں اب اے کی ویلیو کیا ہے یہ اور یہ کس کی ہے بی کی اے پلاس بی اے مائنس بی اے سکوئر پلاس ٹو بی سکوئر پلاس ٹو بی سکوئر کن سائٹ آپ مائنس ای ویج اس کے برابر ہے آپ بچو اس میں کیا لکھیں گے ہم ٹو ایک سکویر پلاس نائن کا سکویر تو ادھر ہم کیا لکھیں گے پلاس ٹو فرس ٹرم سیکنڈ ٹرم کیا ہے نائن اور مائنس یہی کریں گے آپ کون سی اندر لے کر جائیں گے پلاس والی ٹو ایک سکویر پلاس نائن کا ہول سکویر اور یہ مائنس فور فور کو نائن سے تھرٹی سکویر یہ اے کی ویلی اور یہ بی کی اے پلاس بی اے مائنس بی ٹو ایک سکویر پلاس نائن پلاس سکس ایک سکویر پلاس نائن بچو اب میں فائف آپ نے خود کرنا ہی ہے سکس وارڈ اس میں ہم لکھیں گے ایک سکویر کا سکویر پلاس ٹو ایکس اور یہ فور کا سکویر اب ہم دیکھیں گے اس میں کیا سبٹریکٹ اور کیا ایڈ کریں کیا کریں گے بچو مائن پلاس ٹو فرس ٹرم سیکنڈ ٹرم پلاس سیکنڈ کا تو اورڈی یہ سکویر تھا نا اب کیا کریں گے یہ ہی مائنس اور ساتھ کون سی لکھیں گے پلاس فور کا سکویر اب کلوز کس کو کریں گے ہاں جی یہ کیا آئے گا مائنس ویری گوٹ اب ہم کون سی ویلی رکھیں گے یہ فور ہے اور اس کے ساتھ یہ فور اندر کلوز کس کو کریں گے بچو دیکھیں کس ویلی کو مائنس ویلی اگر اندر کریں ہم تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے یہ اندر بچ جائے گی کس کو کس کو یہ نہیں ہے آپ کو آپ کو کرنا پڑے گا یہ دیکھیں اس کو کرنا پڑے گا ان دو ویلیو کو ری رینج کرنا پڑے گا ان دو ویلیو کے حساب سے آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کو کرنا ہوگا ایک سکوئر ایک سکوئر پھر پلاس فور سکوئر پلاس ٹو فرس ٹرم یہ فور مائنس ٹو ایکس سکوئر فور اور یہ والی ویلیو آپ اس کو بعد پہ لکھ لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ ہوگا آپ دیکھیں کونسی ویلیو کریں یہ والی اور یہ والی اگر یہ کرتے ہیں تو یہ بن جاتی ہے ایٹ میں سے ٹو نکالیں ایٹ میں سے فور نکالیں کونسی یہ والی تو یہ پھر کیا آ جائے گی فور ایکس سکوئر ہے نا یہ فور ایکس سکوئر تو پلاس والی نہیں مائنس والی یہ ایٹ اور ٹو ٹین اس کا کمن صکر نہیں ہے جس کا نہیں ہے بچے کمن صکر نہیں ہے پھر اگر اس کو رکھیں تو پھر کیا آگا ہے ایٹ اور ٹو 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 ڈو ٹو ٹو ٹا tien ہاتی نا ڈو ٹو ٹو وی ٹو 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 ٹا cell 9 پہ والی ہو چاہوں نا نہیں вот так والی بچا ہم اس کو اندر رکھتے ہیں پھر ٹو seekers پارا بھی ٹو 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 ہاتی ہیں پھر وہ Transportation ہم نے پہلے کیا تھا نا وہی ٹھیک تھا ٹھیک ہے وہی ٹھیک تھا نا پہلے جو ہم نے کیا کیا تھا بچو ایک سکوئر پلاس ٹو ایکس کا سکوئر پلاس ٹو فرس ٹرم ایک سکوئر ٹو ایکس پھر مائنس ٹو ایکس سکوئر ٹو ایکس اور سات ویلیو کونسی ہے پلاس ٹھیکسٹین ہی آپ لکھ لیں یا فور لکھ لیں دیگئے فور کا اب دیکھیں یہ کس کا سکوئر بنے گی ویلیو یہ والی ویلیو اگر ہم کلوز کرتے ہیں ایکس سکوئر پھر سیکنڈ ویلیو کیا ہے ٹو ایکس کا سکوئر ایکس سکوئر سٹاپ کیجئے مجھو ری ارینج کر لیں ایکس فور پلاس سکسٹین پلاس فور ایکس سکوئر تو یہ کس کا سکوئر آ جائے گا ایکس سکوئر کا سکوئر فور کا سکوئر پلاس اے یہ آپ جسٹ اسی طرح لکھ لیں آگے ہم سبٹریکٹ اور ایڈ کر لیتے ہیں ایکس سکوئر کا سکوئر پلاس فور کا سکوئر پلاس ٹو ایکس ٹو اور سات فور مائنس ٹو ایکس سکوئر فور پلاس فور ایکس سکوئر یہ والی ویلیو اس میں ہم نے کیا کیا سبٹریکٹ اور ایڈ کیا اب ہم یہ دیکھیں گے اس میں ہم کون سی ویلیو کو لکھیں گے اندر ایکس سکوئر پلاس فور کا ہول سکوئر اگر لکھیں تو یہ ویلیو ایٹ اور ایٹ اور فور ویلیو یہ نہیں یہ اور یہ رہ جائے گی ٹھیک ہے پلاس کا فارمولا نہیں ہے تو مائنس میں مائنس میں کیا تھا ایٹ ایٹ میں سے فور نکالیں ٹھیک ہے تو مائنس رہے گا صحیح ہے کون سی ویلیو کریں گے پاوزیٹیو ویلیو اندر لے کر جائیں گے کون سی پاوزیٹیو کون سی لے گئیں یہ آجے گا پلاس فور کا ہول سکوئر اور مائنس ایٹ ایک سکوئر پلاس فور ایکس سکوئر اور یہ کتنا آجے گا فور ایکس سکوئر مائنس ٹو ایکس کا سکوئر ایک بار پلاس ایک بار مائنس ٹو ایکس سکوئر پلاس فور ٹھیک ہے بچوئیے جی کر بہیں question number two first part ایکس سکوئر اس میں ایکٹیو ہو جائیں سب بچے ٹھیک ہے فیکٹر رہنا نہیں آپ باپ نہیں multiply کریں جیسے یہ یہ وہاں question ہم five point one میں کر چکے ہیں اور اس کا method بھی میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے first اور last کو multiply کرنا ہے answer آجے گا 48 اب two terms ہم نے find کرنی ہے جن کو multiply کریں 48 آئے جیسے یہ جو answer آیا نا کس سے آیا one multiply 48 اس سے کیا answer آتا 40 سب سے پہلے تو آپ یہی فیکٹر لیں نا سب سے پہلے آپ یہی نمبر لیں جیسے one کو 48 سے multiply کیا تو 48 آتا ہے تو 48 میں سے one minus کریں تو کتنا آتا ہے کتنا آتا ہے 47 تو یہ ہمیں کیا چاہیے 14 چاہیے اب ہم دیکھیں کہ direct اس کا مطلب ہے یہ value بہت بڑی ہے یعنی 48 ابھی ہمیں 14 تک جانے تو 14 تک جانے کے لیے ہمیں direct وہ نمبر لکھنا ہوگا جس میں یہ table میں آتا ہے یعنی اس کا جو LCM ہے جس table میں یہ value آتا ہے 48 میں آئے اور نا 14 بھی آئے کیا 8 6 time کیا ہوتا ہے 48 اور 8 plus 6 14 سمجھ آ رہی ہے 2 میں بھی آتا ہے نا بچو یہ دیکھیں 2 کے table میں بھی آتا ہے کیا آتا ہے 24 اس سے بھی آتا ہے 48 تو 24 میں سے 2 نکالیں 22 یہ تو نہیں نہ آتا تو یہ بھی ہم نہیں لے سکتے یہ بھی نہیں لے سکتے 3 جو ہے 3 کے table میں یہ آتا ہے نہیں 4 کے table میں آتا ہے 48 کو 4 سے divide کریں تو کیا آنسر ہوگا 4 1 4 2 12 12 4 time تو یہ کتنا آ جاتا ہے 48 اور plus کریں تو کتنا آتا ہے 16 نہیں آتا تو اس کا مطلب ہم نے کون سی لینی ہے 5 میں بھی نہیں آتا 6 میں ہی آتا ہے نا understood ہے 6 multiply by یہ 48 اس کو add کریں 14 تو اب یہ value ہم لے لیں گے x square plus 6 x plus 14 x کی جگہ پہ ہم نے اس کو convert کیا 8 x plus 48 اس میں x common x plus 6 plus 8 common x اس کا دیکھیں بچو 108 یہ بھی مشکل ہے اس کے دیکھ لیں فیکٹر پہلے آپ چیک کر لیں سیکنڈ کے فیکٹر آپ دیکھ لیں 108 آئے اور 21 آئے جو method آپ کو کروا ہے اس سے آپ نے پہلے 1 کو multiply کریں 108 سے تو یہ 108 آتا ہے 108 میں سے 1 نکالیں تو یہ نہیں value آتی تو 21 ہے آپ اس کو اس value سے multiply کریں کہ 108 آئے اور answer 21 آئے کون سے دو value ہیں اس کو چیک کریں 108 نیچے آپ کو کیا method بتایا تھا پھر آپ کوئی value لے لیں 15 کو multiply کر لیں 15 کو 7 سے 7 اور 15 14 14 کو 6 سے 7 سے کریں 14 کو 7 سے 48 14 14 پلاس 7 کتنا ہوتا ہے 21 ہوتا ہے تو کیا آپ کا answer آ رہا ہے 98 آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بڑھائیں گے آپ آپ کریں 15 میں کتنا کریں 6 15 کو 6 سے کریں 9 پھر 16 پھر 16 کو 5 سے کریں نہیں 16 کو چھوٹا ہو رہا ہے 90 آ رہا ہے تو پھر پیچھے آئے نا آپ پہلے کون سا کیا تھا آپ نے 14 14 آپ 13 ملٹیپلائی 8 1 0 آپ پھر کس میں آئیں گے 12 12 کس میں کریں گے 12 ملٹیپلائی 9 9 کریں گے تو 21 آئے گا نا آپ سمجھ آ رہی ہے کہ کیسے ہم نے پیچھے جانا یا کیسے آگے جانا آ رہی ہے سمجھ اس انداز سے کرنا ہے اس میں کیا آ جائے گی وہ آئے گا نا مائنس اب مجھے آپ صرف فیکٹر لکھوائیں کون کون سے 12 9 اب دیکھیں ہم نے مائنس چاہیے نا تو یہاں پہ مائنس لکھیں گے 9 پہلے والا جو سائن ہے نا وہی لکھیں گے جو پہلا سائن اگر ادھر پلاس ہوتا ادھر بھی کیا لکھتے پلاس مائنس ہے تو یہاں کیا لکھتے مائنس یہ والا جو سائن ہے یہ لکھا جاتا ہے اس کی کنڈیشن کے مطابق یہاں 21 ہے تو اگر یہاں پلاس لکھ دیتے ہیں تو پھر تو 21 نہ آتا تو ادھر ہمیں کیا لکھنا پڑتا ہے مائنس لکھنا ہے تو یہاں سے کامن آئے گا x نہیں بیٹا پلاس لکھتے تو پلاس مائنس مائنس ہو جاتا ہے 12 میں سے 9 نکالے 3 آتا ہے ہمیں 21 چاہیے نا ایڈ کرنا ہوگا اس میں دیکھیں اور مشکل یہ دو باقی بچوں آپ نے خود سالف کرنے ہیں اس کا 3rd اور 4 part do yourself question number 3 4x square plus 12x plus 5 آپ دیکھیں 5 اور 4 کو ملٹیپلائی کریں آنسر کیا آئے گا 20 4 اور 5 کو ایڈ کریں تو کیا آتا ہے 9 تو 12 چاہیے اب کون سے دو نمبر ہیں جس کو ملٹیپلائی کریں 20 آئے تو 12 بھی آئے 2 10 2 time کیا آتا 10 اگر دیکھیں 4 کو 5 سے دیا کس کس کے table میں آتا ہے 22 کے آتا ہے 3 کے نہیں آتا 4 کے آتا ہے 4 5 time وہ ہم چیک کر چکے ہیں 6 کے table میں نہیں آتا 7 میں نہیں ہے 8 میں نہیں ہے 9 میں نہیں ہے یہ آتا ہی 10 میں ہے 10 کو 2 سے کریں گے 10 میں 2 پلاس کریں گے تو 12 آ جائے گا 10 x پلاس 2 x 2 x پلاس 5 اس میں 2 x common x پلاس 5 اس میں 1 common جی کیا آ جائے گا 2 x 2 x پلاس 5 2 x پلاس 5 2 x پلاس 5 2 x پلاس 5 4 x پلاس 5 4 x پلاس 5 آپ دیکھیں بچوں 450 آتا ہے پہلی ہی ہم یہی فیکٹر لے لیتے ہیں اگر ان کو ایڈ کیا جائے 30 پلاس 50 15 کو تو آنسر کیا آتا ہے نہیں مائنس کرے مائنس کرے تو کیا آنسا آتا ہے تو ہمیں کیا کیا چاہیے سیون چاہیے تو یہ دو فیکٹر سے آنسا نہیں آرہا اس کا مطلب ہے ہم نے تھرٹی سے نیچے جائیں گے تھرٹی سے یہ تھرٹی سے یہ تھرٹی سے نیچے جانا ہے ٹھیک ہے اب تھرٹی سے کتنا نیچے ڈائریکٹ جانا ہے آپ نے لازمی نہیں سارے چیک کر دے جائیں جس کے ٹیبل میں یہ فور فیفٹی آتا ہوگا وہ وہاں پہ جانا ہے ٹونٹی فائیو کے ٹیبل میں آتا ہے فور فیفٹی ٹونٹی فائیو پلاس اس میں کیا کرنا پڑے گا پھر آپ کو ٹونٹی فائیو میں سے مائنس کیا کرنا پڑے گا سیون آئے گا کتنا ایٹین یعنی یہ کہہ رہے ٹونٹی فائیو ملٹیپلائیں ایٹین یہ کتنا آتا ہے فور فیفٹی اور اس کو اگر ہم سبٹریکٹ کریں یہ کتنا سیون آتا ہے یہ آگے ٹھرٹی ٹھرٹی ایک سکوئر یہ پلاس اس کے ساتھ ٹونٹی فائیو ایکس ایکس اس نہیں لگا رہی اس کے ساتھ ایکس ہے اس کے ساتھ بھی ایکس لگائیں اور اس کے ساتھ ایکس مائنس پلاس نہیں آئے گا نہیں یہاں پلاس کیسے پلاس کریں گے تو یہ سیون تو نہیں آئے گا یہ سائن آپ کو بتایا تبدیل کرنا یہ نہیں کرنا اس میں کامن فائیو ایکس اس میں کامن تھری بلاس سیکس ایکس بلاس فائیو ایکس مائنس تھری اس کا بچو آپ نے تھری پارٹ جو ہے اس کا آپ نے کیا تھری اب کریں گے اس کا ملٹیپلائی کریں 24 کو ملٹیپلائی 21 سے کیا آنسار آتا ہے 504 بچو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو یہ آتا ہے ان کو ایڈ کریں تو کیا آنسار آتا ہے کتنا آتا ہے 45 65 سے چھوٹی ویلیو ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس کا 24 سے ہم کس طرف جائیں گے بیک سائیڈ کریں اور ادھر سے بڑی ہوتی جائے گی سمجھ آ رہی ہیں جب آپ نے 65 دو ویلیو وہ لے رہی ہیں جن کو ایڈ کریں تو کیا آئے 65 اور ملٹیپلائی کریں تو کیا آئے 504 کیلکولیٹر ہے میں آپ کو اس کا بتا دوں نکال لیں گا کیلکولیٹر بیٹا دے دیں آپ کو طریقہ بھی بتا دوں دیکھیں اب ہم نے دیکھنا ہے 504 ڈائریکٹ اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یا چیک کر لیتے ہیں پہلے آپ ویلیو دیکھ لیں سب سے ایک ویلیو چیک کر لیں کہ 504 کس ویلیو 65 جو ہے آ رہا ہے فور اگزمپل میں لے لیتا ہوں 15 ملٹیپلائی اس میں کتنا ایڈ کر رہے 65 آتا ہے 15 میں 50 بچو یہ آ رہا ہے 750 کتنا آ رہا ہے 750 آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو ابھی اس سے بڑی آ رہی ہے تو اب ہم نے 15 سے اوپر کی طرف جانا ہے 50 سے اوپر کی طرف جانا ہے اگر 20 لیں تو 20 میں کتنا کرنا پڑتا ہے 35 18 میں کتنا ایڈ کرنا پڑتا ہے 65 آئے 28 پلس 18 کتنا آنسر آتا ہے 28 پلس 18 کہ ہمارے پاس آنسر 504 آئے ایڈ کریں 65 آئے کیا کہہ رہے بجو آپ دیکھیں 65 ہمارے پاس آنا چاہیے 65 سے آپ نیچے جائیں 65 4 کو 1 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں 65 کو 1 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو کیا تھا 65 تو اس میں 1 مائنس کریں تو یہ نہیں آتا اب مزید اس کے نیچے جاتے جائیں آپ کے پاس فور ایکزمپل میں جاتا ہوں 58 پہ 58 میں کس سے ملٹیپلائی کریں کتنا 7 ملٹیپلائی کریں بیٹا کتنا آ رہا ہے 58 ملٹیپلائی 7 کریں یہ 54 آپ دیکھیں چھوٹی ویلیو ہے اب مزید ہم نیچے لے کر جائیں گے 57 پہ جائیں کتنے ایڈ کرنا پڑے گا ملٹیپلائی کس سے کریں گے 65 ایڈ سے کس نے ایڈ سے کریں 57 کو ایڈ سے 4 دیکھیں بڑی آ رہی ہے نا ویلیو پہلے 406 اب ہم اس کو کریں گے 50 56 ملٹیپلائی بائے 7 اے نہیں 4 اور 9 یہ بڑھتی ہے 50 تو بچو آپ دیکھیں آپ نے یہ جو ویلیو ہے اس سے آپ چلیں اوپر سے ویلیو لے کر آئیں یہی میتھڈ تھا اس کو اپلائی کیا جاتا تھا آپ کیا کریں 65 ہے جیسے یہاں پہ 7 تھا تو آپ 7 سے چلیں یہاں پہ کیا ہے 65 65 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں 65 تو 65 میں سے 1 مائنس کریں تو یہ تو نہیں آتا پھر آپ نے کیا کیا direct چلے گے 58 پہ 58 پلاس 7 کتنا آتا ہے 65 مگر ملٹیپلیکیشن کے آتی ہے 106 یہ بھی نہیں آتا یہ بھی نہیں ہے تو کون سا فیکٹر آئے گا 56 تو ایدھر بھی لکھیں 24x² نیچے کر کے لکھ لیں کیا value آ جائے گی اس میں 24x² مائنس 56x اور یہاں کیا لگائیں گے مائنس کس سے ملٹیپلائی کی ہے 56 کو 9 سے دیکھیں نا کس طرح آپ کو سمجھائیں 9 سے 4 ایڈ کریں 60 اور 65 لانا ہے تو یہ کیا ہے 9x اس میں کامن کتنا آ جائے گا 2x آئے گا ڈائریکٹ نکالیں گے 8 کیا نکالیں 2 نکالیں گے بھی دوبارہ نکالنا پڑے گا 8x تو یہ کیا ہے گا 3x مائنس سیون ٹائم 3 کامن 3x مائنس اس میں دیکھیں بچو اور کون سے کتنے ہیں اس کے پارٹ جو آپ کر سکتے ہیں آگے دیکھیں باقی سیمپل ہے ویٹ اپ 4 پارٹ 5 6 پارٹ بلکہ 6 7 بھی 8 دیکھ لیں 8 ہے 5x مائنس 1 اوور ایکس کا سکوئر پلس 4 5x مائنس 1 اوور ایکس پلس 4 اس کا بچو فارمولہ یہ آپ فارمولہ ڈائریکٹ اس کا بنا لیں 5x مائنس 1 اوور ایکس کا سکوئر تو یہ پلس 2 فرس ٹرم 5x مائنس 1 اوور ایکس سیکنڈ ٹرم 2 اور 2 کا سکوئر تو کس کا یہ سکوئر آجائے گا 5x مائنس 1 اوور ایکس اور پلس 2 کا ہول سکوئر تو 2 ٹائم اس کو لکھ لیں یہ آنسر ہوگا ساپ کر دیں سیم ویلیو یہاں تک سیم ویلیو اس کو آپ لیٹ کر لیں کیونکہ ہم نے اس کے فیکٹر بنانے فیکٹر تو یہ ویلیو آپ ایکس سکوئر پلس 5x یہ سیم ہے ہم اس کو سیمپل ویلیو دیکھیں بڑی ہے اس کے فیکٹر بنانا مشکل ہے ہم اس کو چھوٹی میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو اس کو کریں لیٹ کر لیں یہ x نہیں x تو ہے y کر لیں x پہلے یہ مجھوڑ z بھی لکھ سکتے ہیں تو کیا ویلیو آئے گی y پلاس 4 y پلاس 6 مائنس 3 ملٹیپلائی کر رہے ہیں اس کو y کو y سے y square y کو 6 سے 4 24 میں سے 3 نکالیں 21 اب یہ دیکھیں اس کے 4 ٹرنز میں کنورٹ کرنا کیسے آئے گا یہ 21 ہے اس کے کتنا ہوگا 7 یعنی ملٹیپلائی کریں 21 آئے 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 کریں کیا ہے 10 تو کہہ 3 آسان سے فیکٹر رہی یہ سیمپل ہے back substitute y کی value کیا ہے x square 5x plus 7 x x square plus 5x plus یہ بچو answer factor بانگ گے اس کے ٹھے اور second بچو آپ نے ہوت کرنا یہ سیم اس درہ کا second do yourself ہے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ بچو اس میں آپ نے rule apply کرنا ہے دیکھیں 2 اور 3 کو add کریں کتنا آتا 5 اور 4 5 کو add کریں کتنا آتا 9 different آتا تو آپ same value rearrange کر لیں جن کا some same آتا ہو x plus 2 کے ساتھ کون سا ملائیں 5 ملائیں کون سا x plus 5 x plus یہ اور یہ factor بن جائیں گے x plus 3 اور x plus 4 دیکھیں 4 plus 3 7 5 plus 2 جمع کرنے سے یہ value ایک جیسے ہی اب ان کو multiply کریں ان دو دو جو ہے value numbers کو multiply کریں x 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 وائے تو ایک جیسی ویلی ہو گئی ہے یہ آگے سیم اسی طرح کا یہ question بن دے sorry y square plus 10 y plus 12 y plus 10 multiply y square y کو y سے پھر 12 y 10 y plus 10 کو 12 سے 120 یہ کیا آجے گی value 10 105 اب کون سی value net 22 y اور 1055 یہ 15 کو 7 سے اگر دیں نہیں آتا کیا آجے گا 15 y plus 7 y plus 10 10 5 5 5 5 plus 7 y plus 7 back substitute y کی value y کی value x plus 7x plus 7x 50 کیا اس کا کا کہ دو دو ویلیو کو ایڈ کریں تو سیم آنے چاہیے یہاں پہ آپ سبٹریکٹ کریں گے دیکھیں فور میں سے مانس فائف کریں تو مائنس ون آتا ہے اور یہ بھی مائنس ون آتا ہے یہ آر ریڈی ری ایرنج ہے یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ڈائریکٹ ملٹیپلائی کریں ایکس کو ایکس سے ایکس سکوئر مائنس فائف ایکس ڈائریکٹ مائنس 20 x square 7 x 6 x 42 ڈائریکٹ مائنس x ڈائریکٹ کرنے گے ڈائریکٹ مائنس 20 ڈائریکٹ پھر آگے 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 مائنس سکسٹی ٹو آئے اور یہ تھری 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 اور جو دیکھیں آپ پہ پہلے بھی اس طرح کی 504 تھی نا اور سکسٹی پہ پہ پہنچنا تھا اب سکسٹی ٹو سے نیچے کی طرف آنا ہے آپ نے سکسٹی ٹو کے نیچے طرف آئیں گے تو آپ وہاں آپ پہنچے تھے 56 پہ پہنچے تھے نا 504 پہ اب اس کا مطلب ہے یہ 56 سے نیچے ویلیو ہے تو اب آپ لگا لیں 54 سے 54 میں کتنے ایڈ کرنا پڑے گا پھر سکسٹی ٹو آئے گا 54 ملٹیپلائے یہ رہنے دیں یہ اس کو چلنے دیں تو 54 پلاس کرنا پڑے گا ملٹیپلائے 6 54 ملٹیپلائے 6 324 آ رہا ہے تو آپ اس کو مزید بڑھا کریں 54 8 ہو جائے گا ٹھیک ہے کسے ہو جائے گا 8 سے نہیں آ رہا ہے بڑی آ رہی ہے 56 ملٹیپلائے 6 6 سے 6 سے آ جاتا ہے بچو 56 ملٹیپلائے 6 56 ملٹیپلائے 6 60 ملٹیپلائے 6 جو دیکھیں اس کا 5 پارٹ ہے اور پہلے جو چار پارٹ سے اس میں ایک میں انہوں نے ری ارینج کر کے دیا تھا ایک میں ایڈیشن کا رول لگا تھا کہ ایڈ کریں تو کونسٹینٹ کو ایڈ کریں تو آنسر سیم آئے لیفٹ ہند سائج رائیٹ ہند سائج پھر ایک سبٹریکشن کا رول تھا وہ ری ارینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی خود کیا تھا اس میں سبٹریکٹ اب یہ ہے ملٹیپلائے کا رول لگے گا اس میں کونسا لگے گا یعنی لیفٹ ہند سائج رائیٹ ہند سائج کے ایکول برابر آئے اور دونوں کونسٹینٹس کو ملٹیپلائے کیا جائیں اب 1 اور 2 کو ملٹیپلائے کریں اور 3 اور 6 کو کریں نہیں برابر آتا تو اس کو ری ارینج کرنا ہے x پلاس 1 ملٹیپلائے x پلاس 6 x پلاس 2 کو ملٹیپلائے x پلاس 3 3 مائنس 3x اب دیکھیں 3 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں 6 6 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں اب ان کو ملٹیپلائے کریں گے x سکویر x سکویر x سکویر x سکویر x سکویر 3x 7x 6 x پلاس 6 آپ دیکھیں سیم کون کون سی آرہی ہیں ویلیو x پلاس 6 x پلاس 6 یہ ری رینج کر لیں لیٹ کر لیں x پلاس 6 y plus 7x y plus 5x x یہ آجے گا y سکویر plus 5x y plus 7x y plus 31 35 x پلاس تو کتنی ویلیو آ جائے گی یہ 12 sorry 12 12 x اور یہ minus a plus 32x دونوں کو ملٹیپلائی کریں 32y اور 12y کون سی ویلیو دو 48 کیا ہے ویلیو 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 y کامل کیا آجے گا y plus 8x 4 plus 5 plus 4x back substitute x plus 6 plus 6 plus 4x plus 4x اس کو rearrange کر لیں x والی ویلیو پہلے لکھ سکتے ہیں آپ سیکھنڈ آگ question number five five مجھے اس وقت کیوگ کا فارمولا مان رہے ہیں اور دیکھ لیں کیوگ کا فارمولا کیسے کنوریڈ کریں گے فرسٹ کا کیوگ اور یہ کس کا کیوگ ہو جائے گا مائنس 4 کا کیوگ اور 7 یہ اسی طرح لکھ لیں ہم فارمولا کیا بنے گا 4 کا کیوگ x کا کیوگ مائنس 4 کا کیوگ اس کا فارمولا کیا ہوگا اب آپ نے convert کرنا ہے مائنس 3 first term کچھ یہ ہی ہوگا نا کیا ہوگا first term پھر second term پھر complete term یہ ہی ہوگا نا یہ دیکھیں اس کا بن رہا نا اور یہ کیا گیا اس کا فارمولا اپنے کیوگ کا فارمولا اپنے بچوں پڑا تھا نا یہ بھول گئے x cube 4 cube minus 3 x y پھر x 4 یہ ہی تھا نا وہ ہی ہے نا اس پہ وہ ہی لگ ہے یہ آگے اس side ہم نکال لیں ہے فیکٹر بنائیں فیکٹر بنائیں ہم نے یہ سائٹ آپ کو بتایا کبھی right hand side دیکھ left side پوچھ دیکھ کبھی left hand side دیکھ دیکھ یہ ہی لگتا ہے یہ کون سا یہ x minus 4 آئے گا یہ value آتی ہے جیسے یہاں پہ آئی x minus y آئی ہے جس کا cube ہے وہ ہی آنی ہے یہ پہ آپ اس کو multiply کریں گے تو 48x اور 12x square آئے گا اندر multiply کریں گے نا دیکھیں 3 کو 4 سے دیا 12x کریے آ جائے گا پھر آپ 3 کو 4 سے دیں تو 40 8 اب یہ کس کا فارمول ہے x minus 4 whole cube یہ answer آ جائے جائے اس کو ہم نے فارمول میں convert کی ہے اس کا دیکھ لیں جو مشکل ہے ایک میں اس کا 4 part کرنے لگاؤ باقی بچوں آپ نے دو part آپ میں خود solve کرنے 8x cube minus 125 y cube 60 x square y plus 150 x y square بتائیں اس کا اسی طرح بنائے فارمول یہ ظہر میں اس میں کون سا فارمول لگے گا x minus اب یہ سمجھ لیں یہ سائٹ کون سی دیو یہ x cube minus y cube minus 3 x y x minus y تو اس کو multiply کریں اس انداز سے value دیو ہے 3 x square y plus 3 x y اسی طرح دیئے دیکھیں پہلا minus پھر minus یہ plus میں اور 2 plus میں اور 2 minus میں 2 plus میں اور 2 یہ اس شیر میں تو اب اس کو کیا کرنے 2 x کا cube یہ کس کا cube ہو جائے گا 5 y کا cube minus 3 formula 2 x 5 y complete value جس کا cube لیا گیا 2 x minus 5 y تو یہ کس کا formula ہو جائے گا یہ والی side بن c 2 x minus 5 y 2 part بچ خود کرنے یہ 6 p first پہلے کر لیں x یہ آئے گا 3 کا cube 2 x cube formula 3 plus 2 x first square plus minus first second plus second cube formula 4 chapter میں پڑھا تھے square کیا آجائے گا 3 plus 2 x 9 6 x 4 x square جس آپ دیکھ لیں minus کا دوسرا دیکھ لیں 3 اور 4 آپ solve جائے 5 x کا cube minus 6 y کا cube تو یہ ہے 5 x minus 6 y 5 x square minus ہے تو plus 5 x 6 y 6 y x x square 25 x square plus 30 x y x x x x y square تو بچو اس کے 2 part جو میں نے چھوڑ 3 اور 4 یہ خود solve کیجئے گا امید کرتا ہوں آپ exercise کی سمجھ آ چکی ہوگی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ